اسلام علیکم میں ہوں امبر خان آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں جو دو انگریئنٹس کے ساتھ ہی آپ کے لئے آپ کا فیورٹ ٹوٹکا بن جائے گی یہ ٹوٹکا دو انگریئنٹس لے کر ہے جس میں ایک ایلو ویڈا اور ایک اور سیکریٹ انگریئنٹس ہیں جو کہ میں لاسٹ میں بتاؤں گی اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ضروری ہے یہ ویڈیو ہے آپ کی سکن کو کلیئر اور نیٹ کرنے کے لئے آپ کی نیک کو یہ کلیئر کرے گی آپ کی فل باڈی کو یہ کلیئر کرے گا اور اس کے علاوہ تمام جسم کے جو داغ دبے ہیں آپ کے ہاتھوں کے پیروں کے وہ دور کر دے گا آپ آتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف اپنے ٹوٹکے کی طرف یہ ہے دو انگریئنٹس کے ساتھ ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایلوویرہ اور ایک اور ہے سیکرٹ نگریئنٹس جو کہ آپ کو لاسٹ میں پتا چلے گا اور اس کا ریزلٹ ضرور دیکھیں گا انڈ تک ویڈیو دیکھیں جی اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور ہم نے چاہیے ایروویرہ کا جیل آپ بزار کی جیل بھی یوز کر سکتے ہیں بزار کی جیل یوز کرنے کے لئے آپ یوز کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ ایکچل ہے کیا سو کوشش کریں جس میں کہ کیونکہ اب اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اورگینک ہے اور ریل ہے آپ نے سامنے آپ نکال رہے ہیں اس کو اور یوز کر رہے ہیں جی تو آپ نے اس کے لئے ایک لیو لیں گے ایلوویرہ کا اس کو ہم سائٹز کٹ کریں گے جو نیو ویورز ہیں اور جو نیو بچیاں ہیں ان کو معلوم پڑے گا کہ کیسے ایلوویرہ کی جیل اور پیسٹ بناتے ہیں یہ سائٹز ہم نے کٹ کر لیں تو ہم نے اپر سائٹ جو ہے اس کو ہم نے پیل کرنا ہے ہم نے بیک سائٹ کو کچھ نہیں کہنا فرنٹ سائٹ کو ہم باریک سے پیل کریں گے تو نیچے جیل ہوگی اب غور سے دیکھئے گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے اس کا ایلوویرہ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جیسے اس کی وجہ سے اس میں منرلز زیادہ ہوتے ہیں وارٹر زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ویٹیمن ایز زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے کلر بھی فیر کرے گا اور آپ کے سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور خوشکی دور کرتا ہے آگے سردیاں آ رہی ہیں ونٹر سیزن میں تو یہ آپ کے سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا اس کے علاوہ آپ اس کا یہ بھی فائدہ ہے سپیشلی ان مدرز کے لیے جو نیو مدرز ہیں جن کے ابھی بیبی ہیں اور چھوٹے ہیں تو وہ سکن کو بھی یہ نرم اور ملائم رکھے گا یہ آپ کے سکن نیو مدرز کی جو سکن ہے وہ پرگینسی کے دوران ڈارک ہو جاتی ہے اور کیئر اتنی سکن کیئر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تو اس کو لگانے سے ان کی سکن نیٹ اور کلین ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہر وقت ہاتھ واش کرنا پڑتے ہیں آپ کو بتا ہے ہینڈ واش کرنے ہوتے ہیں تو بیبیز کے ساتھ آپ نے جب بھی اس کو کھانا دینا ہے واش روم میں بھی اور اس طرح سے تو وہ اس کی وجہ سے جو ڈرائنس اور کلر ٹین ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ان کا کلر ٹھیک ہو جائے گا جی تو اس کو ہم نے بلینڈر میں ڈال دی آپ کو یا بیٹر سے کر سکتے ہیں میں نے بلینڈر میں جل ڈالی ہے اور اس کو بلینڈ کر دی ہلکا سا تو یہ ایسے لیکویڈ پیسٹ بن گیا جل بن گئی ہے جی تو اس کو ہمیں بول میں نکالوں گی بول میں نکالنے کے بعد اسے میں ایک اور بول لوں گی جتنی مجھے کونٹیٹی اس کی چاہیے تو وہ میں لے لوں گی اور اس کے اندر میں دوسرا انکریڈینٹ مکس کروں گی آپ دیکھتے جائیں بس غور سے کہ میں کیا کریں گی جی میں نے یہ کچھ لیا ہے کونٹیٹی الویرہ جل کا دوسرے بول میں اور اس میں میں نے دوسرا انگریڈینٹ جو کہ ہے سی سالٹ وہ ایڈ کیا ہے اچھے رچ بلینر بھارا آپ سی سالٹ لیں اور فریش لیں رکھا کریں گھر میں اور اسے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جل میں اور اچھے سے بیٹ کروں گی اسے بیٹ بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو سی سالٹ وہ ڈیزول ہو جائے اور تمام ایچسر جنرEM یہ یقجان ہو جائے جب یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اب کوئی سکربنگ سی سالٹ کی نہیں ہے کوئی اس میں دانہ نہیں ہے تو اس کے اندر ہم اس کو اپلائے کرنا لگیں گے اس میں ہم اور ایسا سی سول یوز کریں گے آپ اپنے ایکوائرمنٹ کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں آپ ہاف ٹی سپون یوز کریں چاہے آپ ون ٹی سپون یوز کریں اس میں اپلائے کریں اور مکس کریں اور سکرپ بن جائے گا یہ اور اس کو اپنی سکن پر اپلائے کریں یہ خیال رکھیں کہ یہ گردن سے لے کر آپ کی نیکس سے لے کر تو تک پاؤں تک آپ یوز کر سکتے ہیں فیس پہ یوز نہ کیجئے گا تاکہ ریش اور لرجی نہ ہو اور لائٹ ہینڈ کے ساتھ بہت ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ اسے یوز کریں تاکہ یہ آپ کو سکربنگ نہ کرے اور زخم نہ کرے اور ہلکہ ہلکہ کریں جس پائیف منٹ کریں اور پھر اس کے بعد ٹین ٹو فیفٹین اور ٹونٹی منٹس آپ اس کو اپنی سکن پر لگا رہنے دیں یہ اچھے سے ایبزارب ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ اپنے جو ایکسٹریکٹس ہیں وہ آپ کی سکن میں اچھے سے جذب کر لیں جذب اس کے بعد میں تو ابھی کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے کروں گی فول ٹائم کے لیے نہیں کر سکتی ادروائز بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو اس کا اتنا آپ نے اپنے ٹونٹی منٹس کو آپ نے واش کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا میں بھی آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں جو جی یہ میں نے واچ کر دیا ہے آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹونٹی منٹس لگا رہنے کے بعد اس دوران آپ نے خیال رہ کی چولے کے پاس نہیں جانا اور نہ ہی کوکنگ کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے دوب میں جانا ہے اب میں نے اس کا ریزالٹ دیکھیں میں نے موبائل کی لائٹ بھی آن کر لی ہے اور آپ اس کا ریزالٹ دیکھ سکتے ہیں میری سکن دیکھیں نرم ملائم اور فریش ہو گئی ہے کلر اس کا کافی بہتر ہو گیا ہے میں نے وان ویک بعد ہی اسے یوز کیا تھا یہ تو آپ اس کا ریزالٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساپ اور نکھر گئے ہیں بچے ہیں چھوٹے اور ساتھ میں گھر کے کام کے بعد سکن بہت ڈال اور ٹف ہو جاتی ہے رف ہو جاتی ہے سکن ہارڈ ہو جاتی ہے جس کی جس کی وجہ سے سوری آپ اسے کو اپلائے کریں انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ کیا ڈیفرنس ہے آپ کی سکن میں اور ریگلر اگر آپ اس کو یوز میں رکھیں گے تو آپ جسٹ کہیں گے آسم جزاک اللہ اللہ حافظ